خب آج ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی دیکھیں کہ امام کہاں ہے آج میرے گھر میں امام کی گفتگو کتنی ہے آج میں اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے میں امام کو کتنی اپورٹنس دیتا ہوں آج کیا میں اپنے بچوں کو امام کے لیے تیار کر رہا ہوں کیا میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے جینئر بننا ہے سائنٹس بننا ہے آرٹسٹ بننا ہے مگر تم نے سب کچھ امام کے لیے کرنا ہے میرے لیے نہیں میٹلسٹک جوب کے لیے نہیں پیسے کے لیے نہیں ہمینیٹی کے لیے دنیا کو ایک پیس کا ایک امن کا گہوارہ بنانا ہے کیسے بنائیں گے کیسے ہم فورٹ نائٹ چینج تو نہیں ہوگی ایک رات کو ہم آئیں امام آئیں گے رات کو چینج ہو جائیں گے ابھی ہم سمجھتے ہیں ابھی کچھ بھی کرتے رہے مولانا کچھ بھی کریں اللہ تو معاف کرنے والا ہے خب اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ رحمان ہے رحیم ہے مگر اللہ کہار بھی تو ہے اللہ قرآن کے اندر عذاب کی آیات بھی تو نازل کرتا ہے آپ سوچو نہیں خدا نہ خاصتہ آپ کو نہیں کہہ رہا یہاں کہ میں کئی اور کے لوگوں کی باتیں کہہ رہا ہوں جو مریخ میں رہتے ہیں یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا کہ انسان برائی بھی کرے گناہ بھی کرے حق بھی کھائے ٹھیک ہے سود بھی لے جو غلط ہو سکتا ہے انسان کرے اور پھر آئے بولا نہیں تو مجلس میں آیا ہوں میرا گناہ معاف ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا گناہ معاف کیوں مولانا وہ روایت ہے ایک آنسو ٹپکے گا تو گناہ معاف ہو جائے گا خب اس کے لیے بھی ذرفیت چاہیے آنسو پتہ نہیں ٹپک رہا ہے امام کے لیے یا اپنے لیے ٹپک رہا ہے کیا یہ رونا امام کے خاطر آ رہا ہے خب وہ کریم ہیں انہوں نے اپنے دروازے کو کسی پر بند نہیں کیا وہ انہوں نے کھولا ہے کہ شاید چلو آج نہیں تو کل ہدایت پائے گا لیکن مجھے شرمندگی نہیں ہوگی ان کی بارگاہ میں جاتے ہوئے میں کیسے وہ کام کر رہا ہوں جو ان کو پسند نہیں ہے میں کیسے اپنی وہ زندگی گزار رہا ہوں جو مجھے ان سے دور لے کے جا رہی ہے ہر لمحے اگر میں حدود الہی کو خدا کے بارڈرز کو توڑ رہا ہوں میں امام سے دور جا رہا ہوں چاہے وہ ایک آنکھ سے دیکھنے والی کوئی فلم ہو کوئی تصویر ہو چاہے زبان سے کیوی غیبت ہو تعمت ہو جھوٹ ہو چاہے حتی وہ انسان کی سوچیں ہوں تھوٹس ہوں اگر وہ مجھے دور کر رہی ہیں میں اتنی دیر کے لیے امام سے دور ہو جاؤں گا آپ یقین کریں امام نور ہے امام ہدایت ہے امام تک پہنچنا احسان بھی ہے مگر اس سے اپنے آپ کو پاک کریں گے تو پہنچیں گے کتنے لوگ امام تک پہنچے کتنے لوگ مدینہ میں مولا کائنات تک پہنچے کتنے لوگ پہنچے تھے رسول اللہ خدا کے جانے کے بعد چھے لوگ بھی نہیں تھے کتنے لوگ کربلا پہنچے مگر امام نے کتنوں کو دعوت دی تھی کتنے لوگ کوفہ میں تھے کتنے لوگ آئے مدینہ کربلا خب یہ کیوں ہیں کیونکہ جب تک میں عام زندگی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں رکھوں گا اور جب کول ہوگی میں نہیں ہو پاؤں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں میں معافی مانگ لوں گا میں توبہ کر لوں گا کس کو کیا پتا اگلی سانس آخری سانس ہو کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں توبہ کا موقع ملے گا نہیں ملے گا خدا نہ خواستہ تو ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس لمحے میں امام کا ظہور ہو جائے اس لمحے میں میں خدا نہ خواستہ غفلت میں ہوں گناہ کی حالت میں ہوں تو کیا میں اس حالت میں امام کو لبیک کہوں گا نہیں یہ آسان نہیں ہے اگر انسان فرونیت کے نظام میں پلا پڑا ہو فرونیت کے سسٹم میں پلا پڑا ہو چاہے ہو بنی اسرائیلی کیوں نہ ہو جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا دور پر اور غیبت میں گئے فوٹی ڈیس کے لیے یہی بنی اسرائیل جو موجزے دیکھتی وی آئی تھی ایک گسالے کی پوجہ کرنے لگ گئی کیوں کیونکہ فرونیت کے سسٹم میں پلی بڑی تھی چالیس دن کے لیے پروفٹ گئے خالی اور یہاں کتنے سال ہو گئے گیارہ سو اسی سال امام غیبت میں ہے تو ہم کیا اپنا سسٹم صحیح کر رہے ہیں کیا ہمارے گھر پر ولایت کا سسٹم کنٹرولنگ ایتھارٹی ہے کیا میری اپنی ذات پر جو سسٹم ہے وہ ولایت ہے اب لے مولانا یہ ولایت تو سنتے رہتے ہیں تو یہ ہے کیا یہ ولایت وہی ہے کہ اپنے آپ کو پورا سبمیشن دے دینا امام کو